اسرائیلی پروڈکٹ کو یوز کرنا حلال ہے یا حرام؟ اگر کسی کے ہاتھ میں فریکچر ہو تو پھر وہ کس طرح سے وضو یا غسل کرے؟ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ڈلوانا یا تفرقہ کرنا کیسا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس اپیسوڈ میں مختصر وقت میں سو سے زائد علماء کے ذریعے شریف سوالوں کے جوابات آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں سبیل کمنٹ ہر ٹیوزڈے اور تھسڈے سبیل میڈیا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں سلام علیکم سبیل کمنٹ کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہ رب العول کا آغاز ہو چکا ہے عارف کامل مرزا جواد آغام علی کی تبریزی اپنی کتاب المراقبات میں لکھتے ہیں ماہ رب العول جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے تمام مہینوں کی یہ بہار ہے اس مہینے میں پروردگار کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے زمین پر اور سب سے بڑی رحمت جو اس مہینے میں پروردگار کی نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہے تو آج کے برنامے کا آغاز بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث سے کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اس نورانی حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بافضیلت اور عظیم وہ شخص ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا دوستوں حقیقت بھی بالکل ایسی ہی ہے ہم نجانے اپنا کتنا وقت ایسے کاموں میں اور ایسی باتوں میں اضائع کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی آخرت میں چلیں اسی حدیث بابرکت کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب اسرائیلی پروڈکٹ کو یوس کرنا حلال ہے یا حرام آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کا ہی فتوہ ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو خریدنا اور بیچنا حرام ہے غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ پینشن کیا گیا ہے توجہ رہے کہ اسرائیلی اور جیوز میں فرق ہے یعنی فتوہ یہ نہیں ہے کہ تمام یہودی جو ہیں ان کا پروڈکٹ خریدنا اور بیچنا حرام ہے بلکہ وہ جیوز جو اسرائیل میں ہیں یا وہ کمپنیز جو اسرائیلی کمپنیز ہیں تو جو پروڈکٹ کو بینک کیا گیا ہے ان کے لیے دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے ایک یہ کہ وہ اسرائیلی ہوں یعنی اسرائیل میں بیسٹ ہوں یا دوسرا کہ وہ زائنیسٹ ہوں زائنیسٹ وہ یہودی ہوتے ہیں جو کٹروادی ہوتے ہیں اور جو اسلام دشمنی رکھتے ہیں دل میں تو اگر کوئی کمپنی یا اسرائیل کی ہو تو اس کمپنی کا پروڈکٹ خریدنا حرام ہے اور یا وہ کمپنی اسرائیل میں نہ ہو اسرائیل سے باہر ہو لیکن وہ کمپنی کا کلیر سٹینڈ ہو کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہو اور فائنینشلی ان کی مدد کرتے ہو ایک اور بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ افواہوں پر بلیو نہ کریں اور وہ کمپنی جو زائنیسٹ ہیں اور اسرائیلی ہیں ان کے لیے ایک اورگنیزیشن نے ریسرچ کی ہے اور اس ویب سائٹ کا نام inmines.com ہے جس کی لنک ہم نے سبیل میڈیا کو دے دی ہے اور وہ ڈسکرپشن میں اویلیبل ہیں چودہ معصومین علیہ السلام پر بچوں کے ایک نظم میں ایک شیعہ بچہ ہوں بہت جلد سبیل کٹس کے یوٹیوب چینل سے ریلیز ہونے والی ہے آپ تمام مومنین سے بزارش ہے کہ اس نظم کو خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں میں ایک شیعہ بچہ ہوں اچھا ہوں اور سچا ہوں بندہ ہوں میں اس رب کا مالک ہے جو ہم سب کا کتنی صدیہ بیٹ گئی ہم سے خوش یا روٹ گئی آئے گا ایک وہ بھی دن خوش ہوں گے سارے مومن میری دورہ آئیں گے ظلم اسے تم کو مٹائیں گے اگر کسی کی ہاتھ یا پیر میں فیکچر ہو جائے تو وہ وضو اور غسل کیسے کرے گا آپ کو ایسی حالت میں آپ کا فریضہ وضو یا غسل جبیرہ ہے اب جبیرہ کیا ہوتا ہے جبیرہ کہتے ہیں جو پٹی پلاسٹر دوا یا مرحم زخم پر لگاتے ہیں اسے جبیرہ کہتے ہیں اب اگر زخم پھوڑا یا شکستگی زخم اور جراحت کے ساتھ ہو اور پانی اس کے لیے مذر ہو جائے تو ایسی حالت میں وہ زخم یا کھلا ہو یا بند مکلف کو غسل جبیرہ اور تیمم کے درمیان اختیار یعنی وہ چاہے تو غسل جبیرہ انجام دے یا چاہے تو تیمم کرے اور اگر وہ غسل کو انتخاب کرتا ہے تو اگر وہ زخم بدھا ہوا ہے اس پر پلاسٹر چاہا ہوا ہے تو اگر اس کو کھول نہیں سکتے ہیں مثال کے طور پر پٹی بدھی ہوئی اگر کھول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو کھول لے گا اور جہاں تک ممکن ہو وہاں تک دھولے گا اور باقی پر کوئی کپڑا رکھ کر مس کر دے گا لیکن اگر وہ بدھا ہوا ہے یا اس پر پلاسٹر چاہا ہوا ہے تو جتنی دور پلاسٹر چاہا ہے یعنی جو جبیرہ ہے اس کے اوپر مس کر لے گا اتنے ہی کافی ہے مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ پر پلاسٹر ہے تو باقی آزاز جس پر پلاسٹر نہیں ہے اس کو دھولے گا لیکن جس پر پلاسٹر چاہا ہوا ہے اس کے اوپر صرف ہاتھ پھیر دے گا البتہ اگر وہ نجیس ہو اور اس سے نجاست کا خطرہ ہو تو اس کے اوپر کوئی کپڑا چپکا کر اور پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیر دے گا یعنی اس طرح وہ اپنا وضو یا غسل انجام دے سکتا ہے لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا اعتفرقہ کرنا کیسا ہے دیکھیں اختلافات کے سلسلے میں اور اتحاد کے سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سور مبارکہ انفال میں کی چھاریسویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی اتعاد کرو اللہ کی رسول کی اتعاد کرو اور آپس میں جھگڑا نہیں کرو کہ اس طریقے سے تمہارے یہاں سوستی پیدا ہوگی اور تمہاری طاقت اور تمہاری قدرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اب اس سلسلے میں شیعور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرنا لڑائی جھگڑا کرنا حکم قرآن کے خلاف ہے اور یہ کام قوم و ملت کی کمزوری کا سبب بنتا ہے اب اسی طریقے سے ازاداری میں اختلافات یعنی لڑائی جھگڑے کے ساتھ ازاداری کرنا اس میں ازاداری کے بلکل مخالف عمل ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے بلکہ ازاداری کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ تمام لوگوں کو متحد کیا جائے ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے تاکہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کے مشن کو ان کے مقصد کو کامیاب کر سکیں لہذا اختلافات کے ساتھ ازاداری کرنا درست نہیں ہے بلکہ ازاداری کے ساتھ سازگار بھی نہیں ہے تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ ازاداری بلکہ دین کے کسی کام میں اختلافات کا کوئی گزر نہیں ہے تو اب ہماری سمداری یہ بنتی ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق خود کو اور قوم کو ملت کو مضبوط کیا جائے اور آپسی بھائیچارہ اور یا جہتی قائم کی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک آئیڈیل معاشرہ ایک بہترین معاشرہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جا سکے جو خاص طور سے امام زبانہ علیہ السلام کے ظہور کی آمادگی قرار پائے دوستو کسی بھی قوم کی ترقی اور کامیابی کے لیے اتحاد اور ہمدلی کا ہونا بہت ضروری ہے جو قوم تفرق اور اختلاف کا شکار ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے پستیوں کی طرف چلی جاتی ہیں اسی وجہ سے خداوند عالم نے مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں بھائیچارہ بنا کے رکھیں وحدت کے ساتھ رہیں اتحاد کے ساتھ رہیں سورہ حجرات کے آیت نمبر دس میں ارشاد ہوتا ہے یعنی مومنین آپس میں بھائی ہیں لہٰذا اگر دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں یا ان کے درمیان میں کسی بھی موضوع کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کا آپس میں ملا دیں ایک حدیث میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی دو لوگوں کے درمیان صلح و محبت ایجاد کرنے کی خاطر قدم اٹھاتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آجاتا فرشتے ایسے انسان پر درود بھیجا کرتے ہیں اور اس شخص کو شب قدر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا جاتیات ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے منتھلی میمبرشپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو دوستوں اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ شکریہ